جو طلبہ و طالبات تخریری مقابل جات میں حصہ لیے ہیں اس بات کا خیال رکھے کہ اس میں جو بھی آپ کے بیانت ہوں گے تین سے پانچ منٹ تک اس کا یہ ڈیوریشن ہے اور اس کا جو کریٹیریا ہے تین بیسس پہ آپ کو مارکس دیے جائیں گے پہلی بات کنٹینٹ یعنی مواد آپ کا کتنا اچھا ہے یہ دیکھا جائے گا دوسرا آپ کا انداز خطابت کہ کتنے بہتر انداز میں آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے ہوتیس سی بات آپ کی حروف کتنے بہتر ادا ہو رہے ہیں ان تینوں باتوں کا خیال کرتے ہیں اب آئیے فیرلیس بغیر کسی خوف کی آئیے میدان آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ نحمدہ و نصلي و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم معزز و مکرم سامعین اور خاص طور پر کائنڈیٹس امیدوار جو ہمارے آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کے احتمام زیر احتمام جو ہمارے مقابلے نقیات کیے جا رہے ہیں اس کے تمام امیدواروں سے ہماری یہ پرخلوص اپیل اور اس کے کچھ ہدایت آپ کی خدمت میں پیش کرے جا رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اسی طرح کے نیکیوں کے کاموں میں لوگوں کو سبخت کرنا چاہیے کمپیٹیشن کرنا چاہیے تو یہ کمپیٹیشن میں جو آپ شرکت کر رہے ہیں آپ دراصل اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں لوگوں کو کمپیٹیشن کرنی چاہیے اور ایک مقام پہ ہے جو سبخت کر جاتے ہیں وہی اللہ کے مخرب بن جاتے ہیں تو آپ تمام حضرت مبارکبات کے مسائق ہیں جو امیدوار ہیں کہ آپ ایک دینی کام میں کمپیٹیشن کر رہے ہیں اس کے لیے دو تین باتیں آپ دہر میں رہیں کہ پہلے بات تو تاریخ آپ سب کو یاد ہوگی سات بسمبر بروز جمعیرات یہ مقابلہ ہے اور مقام بھی بینیو بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے اس بات کے خیار رکھے کہ اس میں جو بھی آپ کے بیانت ہوں گے امیدواروں کے تین سے پانچ منٹ تک اس کا یہ ڈیوریشن ہے تین منٹ سے پانچ منٹ تک کے دوران آپ کو اپنی سپیچ کو کنکلوٹ کرنا ہے اور اس کا جو کریٹیریا ہے تین بیسس پہ آپ کو مارکس دیے جائیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہونا چاہیے جو بھی آپ مواد پیش کر رہے ہیں سپیچ میں وہ مواد اچھا ہو اور ٹاپک جو ہے اتبا ہو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں تو یہ آپ کا کنٹینٹ آپ کو اچھا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی بات کو آپ زور سے بھو رہے ہیں تو اس پہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے اسی بات نہیں ہے آپ کے دس مارکس رہیں گے کنٹینٹ کے کہ آپ کا مواد اور آپ کا کتنا اچھا مضمون ہے سیکنڈ جو آپ کو نمبر دیے جائیں گے کہ آپ کا انداز پیش کرس کتنا اچھا ہے آپ سیدھے پلین وے میں آکے ٹھائر کے پڑھیں گے اگرچہ کہ آپ کے الفاظ اچھے ہیں کنٹینٹ بھی اچھا ہے لیکن پلین انداز میں اگر آپ بولیں گے تو یہ سپیچ نہیں کہلائی جاتی ہے ایک طرح کا ایک مقالہ ہے آپ صرف ریڈنگ کریں تو آپ کو صرف ریڈنگ کرنا نہیں ہے آپ کوئی سپیچ کرنا ہے سپیچ کا مطلب آپ کے وائس میں انٹونیشن ہونا چاہیے رائز ان فال ہونا چاہیے آواز کے بھی اٹنی چاہیے آواز کے بھی ڈاؤن ہونی چاہیے جیسا کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے حساب سے مانے کی حساب سے آپ کی آواز میں بھی تبدیلیاں چینجز آنی چاہیے اس بات کے خیار رکھیں اس کو کہا جاتا ہے انداز قطابت تو انداز قطابت کے بھی دس مارکس رہیں گے اس کے بیس پر آپ کو سپیچ کی تیاری کرنا ہے اور جو تیسرا ہمارا جو کرائٹیریہ ہے جو جس کی بنیاد پر ہم نمبر دیں گے وہ یہ ہے کہ آپ حروف کو کتنا بہتر ادا کر رہے ہیں عربی یہ اردو زبان کے الفاظ میں بہت سارے لوگ مسٹیک غلطیاں کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا ہے آپ کو بالکل صحیح انداز میں حروف ادا کرنا ہے تو یہ تین باتیں میں اور ایک مطبعہ دہرہ رہا ہوں پہلی بات کنٹینٹ یعنی مواد آپ کا کتنا اچھا ہے یہ دیکھا جائے گا دوسرا آپ کا انداز خطابت کہ کتنے بہتر انداز میں آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اہم بات کو زور سے بولنا ہے اور صدی بات کو پلین وے میں بولنا ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں اور تیس سی بات آپ کی حروف کتنے بہتر ادا ہو رہے ہیں ان تینوں باتوں کا خیال کرتے ہیں اب آئیے فیرلیس بغیر کسی خوف کی آئیے میدان آپ کے سامنے ہیں اور ہرے کی کوشش کرے کہ میں فرس آ جاؤں اور یہ مقابلہ اور یہ سوچ اللہ کو بہت پسند ہے دین کے کاموں میں یہ سمجھنا کہ میں پہلے رہوں اللہ کی بہت پسند ہے دنیا کے کامیں دوسروں کو آگے بڑھانا پسند ہے دین کے کاموں میں خود آگے بڑھنا یہ سال کے طور پر فقہ نے لکھا اگر آپ مزدین میں آئے ہیں تو یہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں رہوں تو یہ نہ سنجھے کہ دوسرے کو پہلی صف میں ٹھہرا کریں اور میں پیچھے رہوں تو یہ بہت اچھا آپ کے لئے پلیٹ فارم سجایا ہے آل جناب ڈاکٹر عزار چلول صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں صحت میں اضافہ فرمائیں آپ نے بہت بہترین پلیٹ فارم قائم کیا ہے پچھلے تقریباً چار سے پانچ سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور الحمدللہ ان کی پوری کوشش ہے پورے علماء اکرام دانشوران قوم و ملت کو لے کر اس کو بہتر سے بہتر یعنی اپنے قوانین میں پولیسز میں تبدیلیں لاتے ہیں الحمدللہ یہ بھی لارا ہے آپ لوگوں کے لئے پلیٹ فارم ہے امیدواروں کے لئے آپ آئیں اور اس سے استفادہ کریں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس میں زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے توفیق عطا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج آل جناب ڈاکٹر عزار چلول صاحب کے مکان پر ججس یعنی حکم حضرات کی میٹنگ ہو گئی جس میں اتفاق رائے سے تمام باتیں تیع ہو گئی ہیں جو مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے تمام پارٹیسپیٹ جو مختلف مخابلجات میں حصہ لیے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے اسی زیمن میں جو پارٹیسپیٹ یعنی جو طلبہ و طالبات تخریری مخابلجات میں حصہ لیے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن کے طور پر یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے تفصیلات کو آپ نے سمات کیا اب یہاں پر جو بات آپ کو ذہن رشی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب اس میں آتے ہیں ان مخابلجات میں بالخصوص تخریر کی مخابلجات میں تو تھوڑا سا جب تیدہ زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سہم جاتے ہیں یا وقت کی تنگی کو یا وقت کی زیادتی کو دیکھ کر بعض بچے وہاں سے نکل بھی جا رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں بلکل اتمنان کے ساتھ ہم نے ہر تاریخے کے اس میں آپ لوگوں کے لئے آپ کے پیرنس کے لئے سرپرست کے لئے گائیڈنس کے لئے پوری تاریخی کی سہلتیں یہاں پر فرام کی ہیں پانی سے لے کر تمام چیزوں تک تو یہ جس مقام پر یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے آئیڈیل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپورنڈ نزد درگان روڈ نیشنل چوگ گل برگا اور یہ ساتھ تاریخ یعنی ساتھ ڈسمبر برز جمعیرات ساڑھے دس بجے سے مقابلے کا آغاز ہوگا لہذا میں تمام وہ طلبہ و طالبات اور ان کے پیرنس سے میں میں گزارش کروں گا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آپ اپنے عنوان پر اچھی طریقے سے محنت کر کے اپنا بیسٹ اور ہنڈرڈ پرسند اپنا سو فیصد اپنا دینے کے لئے آپ اس میں حصہ لیں انعام جتنا یا انعام کی رقم جتنا یہ مدد نظر نہ ہو بلکہ اس مقابلے سے جو فیود و برکات دینی دنیاوی اعتبار سے آپ حاصل کریں گے اس کو مدد نظر رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف خبول فرمائے السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مدد نظر رکھیں گے مدد نظر رکھیں گے مدد نظر رکھیں گے